دربنگا نگرنگم کے سواگار میں نلجل یوجنا سے جری سمسیاؤں کو لے کر سوموار کو بیٹھک آئیو جس کی گئی تھی دربنگا نگرنگم کے ڈپٹی میر نازی حسن کے عدیقستہ میں نگرہ آئیو کمار گورف ورنگم کے اسٹھائی سمیتی کے سرسیوں کے ساتھ پیچیڈی اور بھٹکوں کے کاریپالہ کا بھیتہ کے ساتھ نگرنگم چھتر ورطمان سمسیاؤں جس میں نلجل یوجنا کی سمسیاؤں کو لے کر وشیست بیٹھک بلائے گئی تھی جس پر گمھرتا سے چرچہ کی گئی بیٹھک میں اپڑی علمہ میں سبھی وارڈوں میں نیا چاپک لگایا جانا ہے اس سمن میں جانکاری دیتے ہوئے اسٹھائی سمیتی کے سرسین اپیسل حکرنگ کو لے بتایا کہ سبھی وارڈوں میں جلد ہی دو چاپکل اپڑی علمہ کے انتک لگایا جائے گا وہی انہوں نے کہا کہ سبھی وارڈوں کے لگے چاپکل اپڑی علمہ کی مرمتی کا کام بھی جلد دونوں میں بھاگو کرانے وہاں مانت بل بڑھا کر ہر دو وارڈوں پر چار چار مزدور لگا کر سبھی وارڈوں کے بعد پر چاپکل اپڑی علمہ کی مرمتی بھی جلد سے جلد پورا کیا جائے جن تیرہ وارڈوں میں بھڑکو دوارا پائپ لائن کا کاری پورن ہو گئی ہے وہی گھرہیلو کنیکشن کے لئے پارشدوں کے اور سے بھڑکو کو سوچی اپلابد کرائی جائے وہی نگرہیت کے اور سے پرتے ایک وارڈوں میں دو دو سمرسیبل لگائی جائے گی باوشکتہ انسار سمرسیبل کے سنکھیا کو بڑھایا جا سکتا ہے رمزان کو دیکھتے ہوئے علم سکھیا کواڈوں میں پراتمیتہ دیتے ہوئے نیا کنیکشن جاپکل وارس سمرسیبل لگائی جائے گا نگرہیت کمار گرہو نے سکتے ہوئے دیتے ہوئے کہا اگر سمیہ پر ان دونوں ویبھاؤں کے اور سے کاری پورا نہیں کیا جاتا ہے تو کانونی کاروائیت ہی جائے گی بیٹک میں سائی سمیتی سلسل میں نفیسولہ کرنگ پور ریاسو تلی شترودھان پرساد یادر نارد یادب گنگا منڈل امیتہ زلان اجے مہتو ونگرنگم کے پرادکاریوں میں کمار گرہو اپنگرہ آئیت سبحانشو کمار نگرہ بھیانتہ سعود آلمسائد آنے کرمی موجود تھے پی ازری کے اداسینتہ ہے شہر میں جو لگاتار شہر کے ہر وادوں میں لیکیج کی جو سمسیہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ لیکیج کے علاوہ جو کنیکشن نیا ہونا ہے بھوٹکوں سے تو آج یہی بات ہوئی کہ جتنے جب تک مین پاور نہیں بڑھے گا جب تک مین پاور پی ازری بڑھائیں گے نہیں یا بھوٹکو بڑھائیں گے نہیں لیکیج سمسیہ شہر میں ختم نہیں ہوگی نگرہ اگت مہتے نے صاف صاف کہہ دیا اگر آپ لوگ مین پاور نہیں بڑھائیے گا ہر دو ہر وادوں پر ہر ایک واد ہر ایک دو واد پر اگر دو آدمی لیکیج بنانے کے لیے کنیکشن کرنے کے لیے اگر نہیں ہوں گے تو ان ویسے نئے تو پھر انیتہ ہم لوگ پر ہم لوگ ان پر ایف آئی آر کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں نگرہ اگت مہتے نے صاف صافتری باتوں میں یہ بات کہہ دیا پارسہ سب ماملہ یہاں یہ ہے کہ اس سال گرمی بھیسن پڑے گی جل سنکت اوتپن ہوگا باڑ آنے کی سمباب نہ آنے کیلئے گھٹے گا ہی اس کو لگتے ہوئے سمرسیبل ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی ہے تو بات یہ ہوئی پی ایس ڈی کو ابھی جو مانینی مکمتری جی کے کیبینٹ سے جو پاس ہوئے ایک سوٹھائیس کروڑ پچھپن لاکھ روپیا وہ اگلے وید کے لیے اس میں پی ایس ڈی کو کنیکشن نہیں کرنا ہے پی ایس ڈی کو صرف لکیج بنانا ہے چاپکل ٹھیک کرانے کے لیے ہینڈ پاور بھرانا ہے اور نیا چاپکل گارنا ہے دو دو سبھی بارڈوں میں اور بھوٹکوں میں جو ہے جو تیرہ بارڈ میں بھوٹکوں کا کام چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں سب کنیکشن لے نیا کنیکشن کرنا ہے سبھی بارڈوں میں تیرہ بارڈ جو بھوٹکو ابھی دیکھ رہا ہے دن کے ان کے دیکھ رہے ہیں سبھی بارڈوں میں کنیکشن جو ان کے پائپ لینس جو کنیکشن گھروں میں جو کنیکشن دینا ہے بھوٹکوں سے تیرہ بارڈوں میں جو تیرہ بارڈوں میں کنیکشن ہونا ہے جو اس کو پہلے چوبیس انہوں نے کہا ہے تیس اپریل سے پہلے سبھی جگہوں پر ہم لوگ کنیکشن کر لیں گے اور رمضان کو دیکھتے ہوئے مینورٹی بارڈوں میں پہلے اس کا جو کنیکشن جدر بہت ہے ہم لوگ مینورٹی بارڈوں میں پہلے کرا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نگر نیگم سے بھی دو دو چاپا کل کا ہم لوگوں نے سٹنڈنگ کمیٹری سے نگر عیت مہدوں کے دو دو سمر سیول کرنا ہے اور آوے سکتہ پڑے گی بھی سن گرمی کو دیکھتے ہوئے تو اور سمر سیول ہم لوگ دو کے جگہ چار چار کے جگہ پانچ ہم لوگ کرنے کے کرنے کے ہم لوگ پاتھ رہے ہیں نفیسہ حجوہ عمرہ ٹوریلیس گزستہ تیرہ ورسوں سے آزمین حجوہ عمرہ خدمت میں سرگر ابھی لے کر آیا ہے آپ لوگ کے خاص آفر گروپ ڈپاچر پانچ سے بیس مارچ دوزر تیس دلی سے زدہ واپسی دس اپریل دوزر تیس مدینہ سے دہلی کل خرچ ایک لاکھ تیس سزار روپے بیس تین اسپیسل رمضان آفر چھ مارچ سے بیس مارچ دوزر تیس دلی سے زدہ واپسی دس اپریل دوزر تیس مدینہ سے دہلی کل خرچ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے پیس تینوں کے لیے پیکیز انکلویزن ایر ٹکیٹ خوٹل فوڈ راؤن ٹریپ ٹانسپورٹریشن بائی بس زیارت زمزم لانٹری ڈوکومنٹ ریکوارڈ پاسپورٹ فولی ویکسینیٹی سرٹیفیکٹ دو پاسپورٹ سائز فوٹوز پینکارڈ ایڈریس بازار سمیتی صفدارہ دربنگا 846 004 حاضی ابوال کلاب موبائل نمبر 9835 688 6530 99 39 79 75 86